قرآن مجید کاروبار کرتا ہے جانتا ہے پہچان ہے پرکتا ہے عام آدمی کو کیا پتا اس کے ہاتھ پہ اگر کوئی آپ ہیرہ رکھ دیں وہ شمد شاید کوئی کانچ کا چکڑا ہے اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا قدرِ گوہر شاہ داند یابِ داند گوہری کہ ہیرِ جوہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندادہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے تو قرآنِ مجید کا عظمت کا صحیح ادراک وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے وہ تاریخی حقائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے باقی قرآنِ مجید کی عظمت کا کوئی صحیح صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالی کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روز اس لیے میں نے تین جگہ سے آیات پڑھی ہیں ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی چار آیات سورہ یونس کی دو آیات سورہ حشر کی ایک آیت اور تین احادیث نبویاں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ مہت طویل حدیثیں وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآنِ مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہو جائے دیکھئے قرآنِ مجید کی عظمت یہ کلام ہے اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے بادشاہ جب گفتگو کرے گا معلوم ہوگا شاہانہ انداز ہے ایک کوئی بھکاری گفتگو کرے گا یا کوئی کنجرہ گفتگو کرے گا سبلی فروش کرے گا کوئی مچھلی فروش کرے گا ہر ایک کا پتہ چل جائے گا کہ کون بولا وہ جس کو کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا دو جملے کوئی شخص مولے گا پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے اس کے علم کا فضل کا تہذیب کا تمدن کا کیا میار ہے اس لئے کہ کلام جو ہے در حقیقت متکلم کی پوری شخصیت کی اکاسی کرتا ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کے ذہن کی بلندی کیا ہے اس کے فکر کی گہرائی کیا ہے اس کے افق ذہنی کی وسط کیا ہے اس سب کا اندازہ ہوگا کلام سے تو اب یہ کلام ہے اللہ کا معلوم ہوا کہ اللہ کی صفات کا ایک کامل عکس قرآن مجید میں موجود ہے یہ بات سمجھ یہ ہے اس کو قرآن نے کس طرح بیان کیا